دلی کے ال جی وینے کمار سکسینہ پر آروپ لگا رہے ہیں منتری سورب بھارت واجر اور بڑھتے ہیں آگے مہراز کے پونے سے خبر آ رہی ہے جہاں پر سرطن سے جدہ کے نارے لگائے ہیں پونے کلیکٹر دفتر کے باہر یہ نارے لگے سرطن سے جدہ کے نارے آجاد سماج پارٹی کے وشال مورچہ کے دوران یہ نارے لگائے گئے ویوادت نارے لگانے والے 28 آروپیوں کی پہچان کر لی گئی ہے پولیس نے ویوادت نارے کو لے کر معاملہ درج کر لیا تین سو کے قریب اگیات آروپیوں کے خلاف کیس درج ہوا ہے مہنتر رامگری کے خلاف آزاد پارٹی نے مورچہ نکالا تھا مہنتر رامگری پر بھڑکاؤ بیان دینے کا آروپ لگایا مہنتر رامگری کے خلاف کئی تھانوں میں کیس بھی درج ہے لیکن اس کی آڑ میں سرطن سے جدہ کے نارے لگائے گئے تو پونے کے زلہ کلیکٹر کاریلے کے باہر مہنتر رامگری کے خلاف سرطن سے جدہ کے نارے لگا دیے گئے دراصل شکروار کو پونے میں چندر شکر راونڈ کی پارٹی آجاد سماد کی طرف سے پونے کلیکٹر کاریلے پر ایک مورچہ نکالا گیا یہ مورچہ مہنتر رامگری کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر نکالا گیا جیسے یہ کلیکٹر کاریلے پہنچا مورچے میں شامل لوگوں نے گستاکے رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ کا نارہ لگانا شروع کر دیا پولیس نے اس ویباتت نارے کو لے کر معاملہ درج کر لیا ہے جانکاری کے مطابق پونے پولیس نے بینس کی دھارہ ایک سو نواسی ایک سو نبے ایک سو چھینبے دو سو تیس سہی تنے دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کیا ہے کل اٹھائیس آروپیوں کی پہچان ہو چکی ہے اس کے علاوہ دو سو سے تین سو کے قریب اگیات آروپی ہیں بتایا جارہا ہے آزاد سماج پارٹی کے بھیمراہ کاملے نے بغیر پولیس پرمیشن کے مورچہ نکالا اور اس میں یہ نارہ لگوایا گیا مہنت رامگری پر ناسک کے سننر استحت پنچالے گاؤں میں پروچن کے دوران بھڑکاؤں ٹپنی کا آروپ لگایا گیا اس سماندھ میں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی پہلے درج کرا دی گئی ہے سمباجی نگر اور احمد نگر میں ان کے خلاف پردرشن ہوا تھا مہنت رامگری کے خلاف یہ معاملہ درج ہوا بتایا جاتا ہے کہ مہنت رامگری نے کتھے طور پر ویوادت ٹپنی کی تھی نتیش یہاں ممبئی سے ہمارے ساتھ اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ جھو رہے ہیں نتیش یہ بھیڑ پہنچی تو تھی ویروہ کرنے کے لیے لیکن یہ بھیڑ جس طرح کے آروپ لگا کر وہاں ویروہ کرنے پہنچی تھی یہ بھیڑ خود بھی اسی طریقے کے آروپوں میں اُلج گئی اور سرطن سے جدہ کے نارے لگانا اس بھیڑ نے شروع کر دیا ابھی پولیس نے جو معاملہ درج کیا ہے کیا پہچانے گئے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے بلکل آپ کو بتا دے یہ پوری گھٹنا یہ پورا پردرشن شکروار کا ہے جب کلیکٹر آفیس کے واہر ویشال مورچہ لے کر جو ہے آجاد سماج پکش کے کچھ لوگ پہنچے تھے اور اسے سمیں جو ہے نارہ لگایا گیا حالکہ جو ویشال مورچہ نکالا گیا تھا اس کی انہمتی بھی نہیں لی گئی تھی اور اسی دوران جب ویروہ پردرشن شروع تھا مہارچ مہانت رامگری کے خلاف تو اس سمیں جو ہے سر تن سے جودہ کے نارے بھی لگے آپ کو بتا دے سنت مہانت رامگری کے خلاف جو ہے احمد نگر اور سمبالی نگر میں پہلے ہی جو ہے ایفائر درج کرا دی گئی تھی اس کے باوجود جو ہے شکروار کو یہ مورچہ نکالی گئی اور مورچہ نکالنے کے سمیں بھی انہمتی تو نہیں لی گئی اور ساتھی اس طرح کے نارے بھی لگائے گئے جب کبھی ایسے ہی کوئی ویروہ پردرشن ہوتا ہے تو پہلے جو ہے انہمتی لی جاتی ہے وہاں سے وہاں کے پرشاشن سے اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کے پردرشن کیے جاتے ہیں اس میں بھی ایک سیما ہوتی ہے ایک freedom of expression کا ایک limit ہوتا ہے جس کے چلتے آپ کسی کی بھابنوں کو آتھ نہیں کر سکتے اب یہ پردرشن ہوا کیوں تھا تو آپ کو بتا دیں بیتے دنوں ناشک میں مانت رامگری مہاراج نے بانگلہ دیش میں ہو رہا ہے ہندوؤں کے خلاف جو اتیچار ہو رہا ہے اس سے لے کر بیان دیتے ہوئے انہوں نے کتھت طور پر اسلام کے اوپر اپتہ جنگی ٹپنی جو ہے وہ کی تھی جس کو لے کر پہلے احمد نگر اور سمباجین نگر میں بھی اس کا ویروہ پردرشن ہوا تھا لیکن وہ ویروہ پردرشن جو ہے ایک سیما میں ہوا اور جب یہ پونے میں ہوا تو پونے میں سرطن سے جدہ کے جو ہے نارے لگائے گئے اب پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اس پورے معاملے پر تقریباً تین سو لوگوں کے اوپر جو ہے مقدمہ درج کیا ہے اور اٹھائیس لوگ کی جو ہے اس میں شناک کی گئی ہے اور اب جو ہے پولیس آگے کی کاروائی کر رہی ہے شناک کی گئے لوگوں کی جو ہے کیا آزاد سماج پارٹی کی طرف سے کیا نتیش آزاد سماج پارٹی کی طرف سے سرطن سے جدہ کے نارے لگائے جانے کو لے کر کوئی بیان سامنے آیا ہے یا پھر انہوں نے بھی اس کو آزاد سماج پارٹی کی طرف سے جن کی طرف سے کاملے نے یہ مورچہ نکالا تھا اس پارٹی کی طرف سے کوئی بیان آیا کیا جی ملکل نہیں اس آزاد سماج پکش کے طرف سے جو ہے اس ساری چیزوں پر ساروجینک طور پر جو ہے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے اس پورے معاملے پر جہاں ایک طرف پولیس کاروائی کر رہی ہے تو وہاں دوسری طرف اب راجلیتی گرمانے کے جو ہے آثار پوری طرح سے تیہ ہو گئے جبکہ آنے والے دو مہنوں میں مہاراش میں چناب بھی ہے اور ایسے میں اس طرح کے جو نارے لگے ہیں اس پر جو ہے آنے والے سمیہ میں راجلیتی ہونا کہی نہ کہی تیہ ہے اور بہت صحیح دیکھنا ہی ہے کہ اس پورے معاملے پر اس پورے معاملے پر اب پولیس کیا کاروائی کرتی ہے جو ان لوگوں کی شناک کی گئی ہے ان لوگوں کی گرفتاری کب تک ہوتی ہے اور پولیس کے طرف سے اور کیا کچھ جو ہے وہ سامنے لائے جاتا ہے یعنی یہ صرف تنگ سے جدہ کے نارے نہیں ہیں یہ آنے والے چناؤں میں اپنی پہنچ اور اپنی اپنے ووٹر اپنے سمرتکوں کی تعداد بڑھانے کی ایک گھنونی کوشش ہی کہی جا سکتی ہے بہت شکریہ نتیجہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس جانکاری کے ساتھ آپ کا اور بڑھیں گے آگے لیکن اس سے پہلے اس وقت